بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کی سپینش نیشنالٹی سے ریلیٹڈ جو نیا قانون پاس ہوا تھا اس پہ عمل شروع ہو چکا ہے اس پہ بات کریں گے اٹلی ورک پرمر سے ریلیٹڈ کچھ مزید نئی نیوز نئی معلومات سامنے آئی ہیں اس پہ بات کریں گے اور سپین محکمہ ٹرافک نے ایک نیا قانون پاس کیا جو کافی زیادہ حیمیت کا حامل ہے اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم تین جو نئے قوانین لاغو ہونے جا رہے ہیں سفتے اس پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتلونیا میں کرفو نافذ ہے رات ایک وجہ سے لے کے صبح چھے بجے تاک یہ جو کرفیو ہے اس میں نہ تو کی نائٹ کلاب ڈسکو اور نہ ہی کی کسینو اپن ہو سکتا تھا بلکہ کوئی بھی کسی طرح کی پارٹی ہونے پہ بھی پبندی تھی لوگوں کی یہاں پہ گیادرنگ ہوتی تھی اس کو الیگر کنسیڈر کیا جاتا تھا یہی وجہ کہ حکومت کو بار بار عدالتی جو ہے وہ حکم نامہ جاری کروانا پڑتا تھا تاکہ لوگ اکٹھے نہ ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ نیو ائر نائٹ کرسمس کا سیزن اس کے بعد جو نیکس چھٹیاں آنی تھی اس پہ لوگوں کی گیادرنگ سے بجنے کے لیے تاکہ کرونا وائرس زیادہ تیزی کے ساتھ نہ پھیلے اس وجہ سے اس کیرفیو کو نافذ کیا گیا تھا قتلونیا میں یہ یاد رہے کہ سپین میں ایک وقت تھا کہ میڈر مین گر تھا کرونا وائرس کا لیکن آج کل قتلونیا جو ہے وہاں پہ کافی زیادہ خاص روپے اگر بار سونا کی بات کریں تو کافی زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ کرونا کے کیسز ہیں لیکن اب حکومت نے عدالتی فیصلے کے بعد اس پہ فیصلہ کیا ہے کہ بیس جنوری سے اس کیرفیو کو ختم کر دیا جائے گا اور زندگی معمول پہ آنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد جو دوسری نیوز ہے جو دوسرا قانون ہے وہ ہے انٹی جینک کرونا وائرس ٹیسٹ کیٹ یہ 2.94 یورو کی آج سے آپ کو کسی فارمیسی سے ملنا شروع ہو جائے گی آپ کسی فارمیسی پہ جائیں اور ان سے آپ دو دو یورو نائنٹی فور سینٹ کا جو ہے یہ کیٹ آپ لے سکتے ہیں اور اس سے آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہی کرونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہ کافی کافی زیادہ اہمیت کا حامل یہ بھی قانون ہے جس کی وجہ سے عام انسان عام جو مریض یا جس کو شک ہو کہ مجھے کرونا وائرس ہو سکتا ہے یا ہو چکا ہے وہ ہسپیٹل میں جائے بغیر جو ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے جو ہے اس ٹیسٹ کو کر سکے گا اور اتنا سستہ کر سکے گا اس کے بعد جو تیسرا قانون ہے وہ ہے اٹھارہ سال سے اوپر جو بھی سپین میں رہنے والا ہے وہ اب تیسری ڈوز لگوا سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں محکمہ صحت کے میسج کا یا ان کی کال کا کہ آپ نے تیسری ڈوز لگوانی ہے اٹھارہ سال سے جتنی بھی زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ جا کے ہسپیٹل میں اپنے مطلقہ جو ان کے نزدیک ترین جہاں پہ ان کا ہسپیٹل ہے وہاں پہ جا کے وہ اپنا تیسرا ڈوز لگوا سکتے ہیں یہ بھی کافی عرصے سے جو ہے وہ ڈبلی آچو کی ہدایت کے مطابق بھی چل رہے تھے لیکن اس کے علاوہ بھی کافی عرصے سے سپین نے اس پہ کام شروع کر دیا تھا جو ریس سینٹرلی اداد و شمار جاری تھا وہ تک تیس سال سے لے کے چالی سال تک کے لوگوں کو ویکسین لگائی جاری تھی اور انقریب سوچا جارہا تھا کہ تیس سال سے لے کے چالی سال تک جو ہے وہ لوگوں کو لگائی جائے گی یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے اوپر لی اٹھارہ سال سے اوپر تمام لوگوں کو حدیت جاری کر دیا کہ وہ اب یہ لگوا سکتے ہیں ویکسین کسی کو بھی کسی طرح کی میسج کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ رسیب ہو تو تب وہ تیسری ڈوز لگوائیں بچوں کی نیشنالٹی سے ریلیٹڈ کچھ نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تقریباً آسے تین سے چار مہینے پہلے ایک نیا قانون شیئر کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ جو بچی یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جہاں پہ جو بچی پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو ایک سال گزرنے کے بعد وہ یہاں کی نیشنالٹی اپلائی کر سکتے ہیں نیشنالٹی جب وہ یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں اس نیشنالٹی کو اپلائی کرنے کے لیے ان کو مطلقہ عدالت میں ایک خاص لیٹر ایشو کروانا پڑتا تھا کہ یہ بچہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے اس کے والدین یہ ہیں وہ تمام ڈیٹیل اس پہ درج ہوتی تھی وہ اس میں تقریباً تین سے چار مہینے بھی لگ جاتے تھے اور کش کش جگہوں پہ چھے چھے مہینے لگ جاتے تھے جن ارخیسٹرو سیول میں زیادہ رش ہوتا تھا وہاں پہ یہ چھے سے آٹھ مہینے بھی لگ جاتے تھے یہی وجہ تھی کہ جو بچہ جہاں پہ پیدا ہوتا ہے ان کو نیشنالٹی اپلائی کرتے کرتے کافی عرصہ گزر جاتا تھا اور بعض کار دو دو سال گزر جاتے تھے لیکن حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بچے جہاں بھی پیدا ہوتے ہیں وہ ایک سال کے بعد نیشنالٹی جمع کروا سکتے ہیں لیکن اس لیٹر کے بغیر کروا سکتے ہیں اس وقت یہ انونسمنٹ کی گئی تھی اب اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا گیا ہے اب اگر بچہ جہاں بھی پیدا ہوتا ہے اس کو ایک سال گزر جاتا ہے تو اس کو صرف اور صرف اس کی نی اس کے والدین کی نی کی ضرورت پڑے گی نہ کہ اس عدالتی لیٹر کی ضرورت پڑے گی اس وجہ سے یہ ایک بڑی راج دیئی ہے اور بچوں کی نیشنالٹی سے ریلیٹر یہ ایک بڑی پیشرفت ہے جس پہ اب عمل ہونا شروع ہو چکا ہے اگر آپ بھی آپ اپنے بچے کی نیشنالٹی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی طرح کی بھی رکھستر و سیبل میں کسی بھی عدالت سے کوئی بھی لیٹر ایشو کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ ڈریکٹلی آن لائن ان کی بھی نیشنالٹی جمع کروا سکیں گے جس طرح نارملی دوسرے لوگوں کی نیشنالٹی جمع ہوتی ہے اٹلی ورک پرمر سے ریلیٹر کچھ مزید نئی معلومات نئی نیوز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اس میں اٹلی سے ریلیٹر ورک پرمر سے ریلیٹر کچھ یہ خبریں سامنے آئی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک دو مرتوہ اپنی اسی نیوز میں شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ نیوز کے ستر ہزار کے قریب ورک پرمر جو ہیں وہ اب اٹلی کی حکومت نے ناؤنس کیا ہے کہ وہ پوری یورپ سے باہر جو کنٹیز ہیں ایشیا افریقہ وہاں سے لوگوں کو بلوانا چاہتے ہیں سیزنل ورک پرمر پر اور نان سیزنل ورک پرمر پر جس میں زراعت کا شعبہ ہے دوسرے سرفسز ڈپارٹمنٹ ہے یہاں سے وہ یہاں پہ آس آئیں گے اور وہ کام کریں گے اس سے ریلیٹر کچھ انہوں نے مزید ڈیٹیل بتائی ہے کہ وہ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں جو اٹلی کا ورک پرمرٹ ہے وہ امپلائر نے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے امپلائر مطلب وہ بندہ جس نے آپ کو کام دینا ہے اس نے مطلقہ ڈپارٹمنٹ میں اپلیکشن دینی ہے کہ مجھے اس ملک سے اس بندے کی ضرورت ہے کام کے لیے وہ جب اپلیکشن سامٹ کروائے گا اس کے بعد اس کی اپلیکشن جب پاس ہوگی اس اپلیکشن پاس ہونے کے بعد وہ مطلقہ پولیس ٹیشن جائے گا اور مطلقہ پولیس ٹیشن والے اس کا نیولہ اوستہ وہاں سے نکالیں گے پولیس ٹیشن والے جس کو ہم فنگر لیٹر بھی بولتے ہیں اس نیولہ اوستہ کو وعد میں بھیجا جائے گا اس ملک میں جہاں سے اس امپلائی نے آنا ہے وہ جو امپلائی ہے اس نیولہ اوستہ کو لے کے مطلقہ اپنے ملک کی امبیسی میں کونسلیٹ جنرل میں جائے گا اور وہاں پہ ویزا اپلائی کرے گا اس کے بعد اس کا ویزا لگ جائے گا یہ یاد رہے کہ دوہزار بیس میں جو ورک پرمٹ جمع کروائے گئے تھے ان کا ابھی تک کوئی بھی جو ہے ورسلٹ سامنے نہیں آیا لیکن یہ نئی انونسمنٹ ہو چکی ہے امید یہ ظاہر کی جاری ہے کہ یہ جو نئی انونسمنٹ ہوئی ہے اس پہ بہت جلد کام شروع ہوگا اور اس پہ جو ورک پرمٹ سا ہے وہ بہت جلد اٹلی کی طرف سے نکلنا شروع ہو جائیں گے یہ اب اس مہینے کے آخری ویک میں اور فروری کے شروع میں یہ اپلیکیشن جمع شروع ہونا شروع ہو جائیں گی جو جو امپلائرز اپنے ورکرز کو دوسری کنٹی سے بلوانا چاہیں گے وہ اب فروری کے پہلے ہفتے سے اپلیکیشن سامنٹ کروانا شروع کر دیں گے سپین محکمہ ٹرافک نے ایک حران کن قنون جو ہے وہ پاس کیا ہے جو اس سے پہلے جو ڈی جی ٹی ہے اس نے ایسا کوئی قنون پاس نہیں کیا تھا وہ قنون یہ ہے کہ اگر کوئی انتری اربانا انتری اربانا عبادی سے باہر جو لانگ روٹ روڈز ہیں وہاں پہ اگر اسی سے اوپر والی سپیڈ میں اگر کوئی جائے گا وہ اور اگر اربانا اگر کوئی عبادی والے علاقے میں ساٹھ سپیڈ سے اوپر کی جائے گا تو اس کو جو ہے وہ قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے جو تین مہینے سے لے کے چھ مہینے تک ہوگی اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر قید کی سزا کوئی نہیں لینا چاہے گا تو وہ چھ مہینے سے لے کے نو مہینے تک کمنی داد کی سروس لے سکتا ہے کمنی داد کی سروس لینے سے مراد یہ کہ وہ روڈز کی صفائی کے لیے یا اس طرح کی اور چیزوں کے لیے وہ اپنی خدمات سر انجام دے سکتا ہے اگر وہ سزا سے بچنا چاہتا ہے یعنی کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز ڈی جی ٹی نے انانونس کر دی ہے اب اگر اوور سپیڈ کی جاتا ہے تو آپ کے لیے یہ سزا انانونس ہو چکی ہے اس پر عمل جو ہے وہ بھی انکریب شروع ہو جائے گا الغرض یہ کہ اب آنے والے وقت میں اوور سپیڈ جو ہے ان کے لیے سزائیں مزید سے مزید سخت ہوں گی اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ایکسیڈنس کی بڑھتی ہوئی ریشو ایکسیڈنس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ ڈیٹھ ریشو جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے اگر جو ہے وہ ڈی جی ٹی نے اس طرح کے اقدامات اور اس طرح کے قوانین پاس کرنا شروع کیے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ